جو چار سال یا ساڑے چار سال کی جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس میں بے پناہ کرپشن جو ہے وہ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کا تو جو انفورچنٹ ٹرن آف ایونٹس ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں آپ نے پہلے پرڈکٹ بھی کر دیا تھا سرور صاحب یہ فرما دی جائے گا کہ اب آپ کو کیا نظر آتا ہے ان کا جو فیوچر ہے اس پارٹی کا اسپیشلی اسد کیسر صاحب خٹک صاحب شام امد قریشی صاحب اب تک تحویل میں ہیں ملاقات ٹھیک ہے ہو گئی ہے تو فواد چودری صاحب کیا پلان ہے یا ان کا پلان ہے بھی یا نہیں سرور صاحب میرا خیال ہے کہ فواد چودری کا اس وقت کوئی پلان جو ہے وہ نہیں ہے ایک بات میں یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے میں نے اپنی ساری زندگی ہیومن رائٹس کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے چاہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے اسرائیل کر رہا ہو چاہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن انڈیا کر رہا ہو یا کسی بھی ملک میں میں ہمیشہ اپرس طبقہ جو ہے یا وکٹم جو ہیں ان کے ساتھ کھڑا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس صورتحال سے دو چار کیوں ہوئے ہیں اور میں نے بار بار اس وقت کہا جب خان صاحب پیک پہ تھے اور جس میٹنگ میں میں نے کہا کہ ہم پہ مشکل وقت آنے والا ہے اور جو رویے جو روش ہم نے اختیار کی ہوئی ہے اس کا راستہ جو ہے جیلوں کی طرف جاتا ہے اور چند مہینوں میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ اور ہم سب جو ہیں جیلوں میں ہوں گے یہ بات تو میں نے کی تھی اور اس وقت میں نے صرف ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کچھ بنا دو کیونکہ میں تو گورنر تھا اور میں تو بار بار کہتا تھا کہ میں اس اختے سے استیفہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ جو پرفارمنس ہے جو ڈیلیوری ہے پنجاب گورنمنٹ کی یا جو کرپشن ہے اس سے میں بہت زیادہ جو ہے تکلیف میں ہوں اور اس گورنرس کو میں پسند نہیں کرتا تو میں نے صرف ان لیڈرشپ سے یہ کہتا تھا کہ خدا کے لیے جو چیزیں غلط کر رہے ہیں لیڈر لیڈر ہوتا ہے لیڈر پہ تنقید کرنا لیڈر سے ڈسیگری کرنا لیڈر کے سامنے سچ بولنا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو یہ کوئی ڈس لائلٹی نہیں ہوتی لیکن اس وقت یہ سب لوگ جو تھے جب خان صاحب موجود نہیں ہوتے تھے تو ان پہ تنقید کرتے تھے ان کی باتوں سے ڈسیگری کرتے تھے لیکن ان کے سامنے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک سال انہوں نے ایک سمیر کمپین انٹی آرمی کمپین جو ہے چلائی وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ملک کے باہر بھی کمپین جو ہے وہ چلائی گئی اور مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا تکلیف ہوتی تھی جب جو انڈین ہمارے تعلق والے ہیں ہمارے دوست ہیں ان سے بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ جو نقصان ہم پاکستانی افواج کو پجتر سالوں میں نہیں پچا سکے وہ آپ کے اپنے پاکستانی جو ہیں ان کے خلاف جو ہے پراپو بندہ کر رہے ہیں تو اب لوگوں کے جذبات بڑکائے گئے ان کو انٹی آرمی ایک سلوگن دیا گیا اور جس کے نتیجے میں بدقسمتی سے نو تاریخ کا واقعہ جو ہے ہوا اب مجھ سے بھی لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں کہ آرمی کورٹ بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے اصل جو بنیاد ہے جو جڑ ہے ہمارے ملک کی برائیوں کی وہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے یا ہماری جو پراسیکیوشن جو ہے یا ہماری پولیس انویسٹیگیشن ہے وہ زیرو ہے اس سسٹم میں کسی کو سزا جو ہے وہ نہیں ملتی ہے آپ ڈلی سینکڑوں کیسز سنتے ہیں کہ فلان بچی کا ریپ ہو گیا فلان جو ہے پہ تضاب ڈھال دیا گیا فلان کے کر ڈھاکا پڑ گیا فلان کو یہ ہو گیا لیکن آپ کبھی نہیں عدالتوں سے سنتے کہ اس کو اتنی سزا ہوئی ہے تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفرے کردار تک جو ہے وہ پہنچانا چاہیے ان کو سخت سزائیں ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی کسی قسم کا ناخشکوار واقعہ جو ہے دوبارہ پاکستان میں روح نمانہ ہوگی چودری سرور صاحب یہ فرما دیجئے گا یہ جو پلان ہے چلیں یہ تو آج جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں آج ہم نے پرویز الائی صاحب کی بھی گرفتاری دیکھی ہے اب اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ ظاہر ان کے اوپر کرپشن چارجز ہیں احمد خان بھٹی جو ان کے محمد خان بھٹی صاحب ان کے تحویل میں ہیں وہ فر فر بتا چکے ہیں ان کے خلاف بڑے ٹھوس مقدمات ہیں نظر تو یہ آتا ہے تاثر تو یہ آتا ہے خیر ٹھوس مقدمات تو ایک خلاف بھی ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آج جس طرح سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اس پہ سوالات اٹھانے چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو قانون سب کے لیے برابر جو ہے ہونا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چار سال یا سڑھے چار سال کی جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس میں بے پناہ کرپشن جو ہے وہ ہوئی ہے دو ہزار تیرہ میں جب میں نون کا گورنڈر بنا تھا تو اس وقت بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ داس پندرہ پرسینٹ جو ہے جو جو انفرسٹرکچر کی ڈیویلمنٹ ہے جو سڑکیں بنتی ہیں پل بنتے ہیں یا سیوریس سسٹم ہوتا ہے تو اس میں داس پندرہ پرسینٹ کمیشن چلتا تھا اور بدقسمتی سے نئے پاکستان میں اس کا جو شرعہ ہے جو کیک بیکس کی اور کرپشن کی وہ شرعہ جو ہے وہ پچاس پرسینٹ تک جو ہے وہ پہنچ گئے تو بہت سیریس قسم کے الزامات ہیں لیکن میں اس بات پہ بلیب کرتا ہوں کہ ایوری بڈی ایز انوسنٹ انٹل پروون گلٹی ان کوٹ افلا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو وکٹمائیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہر جو اگر کوئی کسی نے جرم کیا ہے تو اس کی انکوائری جو ہے وہ ضرور جو ہے آدھاروں کو کرنی چاہیے